نمسکار سو صاحب دلی بائیس میں آپ کا بہت بہت سوال ہے جی نمشکار ابھی دیکھا جا رہا ہے کرنٹ مودہ کسان اندولن کو لے کے جس میں کافی سارے ایسے کسان ہیں آج جیسے کسانوں نے پورے بھارت بند کا آوان کیا تھا وہ ایک طریقے سے سفل دکھ رہا ہے اس کے بارے میں سب پڑھتا ہوں بہت پسکے آنے چاہیے یہ بیسیکلی کسان اندولن کو کوئی سپورٹ نہیں ہے یہ صرف پیڈ لوگ ہیں یا کچھ لوگ جو انٹی انڈیا ایکٹویٹس میں انوال تھے ہیں جن کو نقصان ہوا ہے یا جنہوں نے انڈیا کے اندر ہر ایک چیز کو اپوز کرنا ہے کیونکہ اس میں آپ کی کانگریس پارٹی آتی ہے اس میں آپ کے کومنسٹ آتے ہیں اس کے اندر آپ کا اہم آدھی پارٹی آتی ہے یہ لوگوں نے ہر ایک اندولن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے انہوں نے اندولن اورگنائز کرنے ہے چاہ ایشو ہو نہیں ہو اس کے بعد ایک جو اس میں مین پارٹی ہے جو اندولن کر رہی ہے جو جسٹیفائیڈ ہے وہ ہے اکالی دل اکالی دل اس لیے جسٹیفائیڈ ہے کہ اکالی دل ہے جس کو اس بل کے آنے سے پرسنلی بڑا نقصان ہوا ہے اکالی دل نے پنجاب کے اندر ایک حساب سے کسانوں کو لوٹنے کا کام کیا ہوا تھا دس ہزار کروڑ وہ اس سے کمارے تھے وہ کسانوں سے گہو خریدتے تھے اور وہ گہو خرید کر کے ایف سی آئی کے پاس جاتی تھی ان کے تھو اس سے ان کو بہت سارے انکم ہوتی تھی جس کی وجہ سے ان کو بڑا نقصان ہوا اور باقی بھی جو گہو خریدی جاتی تھی وہ ان کے ویئر ہاؤسز ہیں وہ ویئر ہاؤسز ان اکالی دل کے ہیں اکالی کے لوگوں کے ہیں اور جو یہ خریدتے تھے ایف سی آئی سے گہو وہ پنجاب ایگرو کے نام پہ ان کی کمپنی ہے وہ جو اپنی جو یا ہر سمرت ہر سمرت کور ہر سمرن کور ہے ان کے نام کی کمپنی تھی وہ ایگری کلچر منسٹری تھی اس سے فائدہ اٹھاتے تھے اس کے بعد ایک دوسری ایک اور چیز تھی ان کو جو نقصان ہوا ہے وہ ان کا براہ جسٹیفائیڈ ہے میں نے کچھ ویڈیو دیکھی ہیں ان ویڈیو کے اندر یہاں پہ جو ایف سی آئی کے گوڑاؤن میں سٹور کی جاتی تھی گہو اس پہ پانی چھڑکا جاتا تھا وہ گہو خراب ہو جاتی تھی خراب ہونے کے بعد اس کو پھیکنا پڑتا تھا یا چھوٹے موٹر ریٹ پہ کسی کو بیچنا ہے تو وہ کون خریدتے تھے وہ اکالی دل کے لوگ خریدتے تھے کیونکہ اکالیوں کی وہاں پہ بیریوریز ہیں جہاں پہ شراب بنتی ہے وہ یہ گہو ہلکی سی خرید کر کے اس سے اپنی شراب میں یوز کرتے تھے ان کو ڈبل ٹپل انکم ہوتی تھی اب ان کے ہاتھ سے اگری کلچر منسٹری چلی گئی تو اس سے ان کو ایک بہت گصہ بھی ہے میں کہتا ہوں بڑا جائز گصہ ہے ان کا کیوں ان کا اتنا نقصان ہوا یہ نہیں ہے کہ انکم کس طریقے سے تھی تو وہ وہاں دھرنا کر رہے ہیں ان کے جو ورکرز ہیں وہ دھرنا کر رہے ہیں ان کے جو بڑے بڑے لنک ہے جو بڑے بڑے ان کے ٹھیکے دار ہیں بڑے بڑے ان کے جو کسان ہیں وہ دھرنا کر رہے ہیں اور ان کے پاس جو لیور کام کرتی ہے وہ دھرنا کر رہی ہے پھر ان کا انفلینس ہے پالٹیکل پارٹی ہے ان کو سارا اکٹھا کر کے انہوں دھرنا بچا رکھا شور بچایا ہوا ساتھ میں ان کے ساتھ کچھ انٹرینیشنل لوگ لگ گئے جیسے کچھ کھلیستان کے سپورٹرز ہوں فرسٹریٹڈ ہو وہ لگ گئے اور یہ ایک سیچویشن کو کوشش کر رہے ہیں کس نہ کس طریقے سے بگڑ جائے لیکن گورنمنٹ دوسری طرف پورے دھیان سے ہے کہ یہاں پہ کسی طریقے کی وائلنس سے رائٹنگ نہ ہونے تھے ساتھ میں ان کے ساتھ پی ای فائی جڑ گئی ہے پیپلز فرنٹ آف انڈیا جو ملٹنڈ آنائیشن ہے مسلم آگنائیشن ہے اور جو انڈیا کے اندر ڈسٹرپنسز کرنے لگی ہے اور اس میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جو آپ کے شاہن باغ میں انوال تھے وہ آج یہاں شفٹ ہو گئے ہیں تو کچھ لوگ تو جسٹیفائیڈ ہیں کچھ لوگ جسٹیفائیڈ نہیں ہیں تو یہ کوئی بیسیکلی کوئی آئیڈیولوجی کا کسی اور چیز کا ایشو نہیں ہے مدہ نہیں ہے اور دوسری میں پات بتا دوں کہ بیسیکلی یہ جو کسان بل ہے اس سے تو کسانوں کو فائدہ ہے چھوٹے کسانوں کو فائدہ گورنمنٹ دونی کا انٹریس دیکھ رہی ہے بڑے کسانوں کے پاس تو ویسی بہت انکم ہے دس اکڑ سے اوپر کا کسان ہے اس کو اس کی کوئی جورت نہیں ہے اس کے پاس اپنے انکم ہے اور اس کے ساتھ ایک اور بڑے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے تھوہ جو کسانوں کو انکم ہوتی تھی وہ صرف ٹونٹی پرسنٹ ہوتی تھی باقی تو بچھلے لوٹ کے لے جاتے تھے تو اس میں جو کسان ہے ساتھ ایک اور پرویجن تھا کہ کوئی بھی کسان کسی سٹیٹ میں جا کر کے اپنا سمان بیچ پائے زیادہ چھر لیف تھی جہاں اس کو پیسہ فالتو ملے گا وہاں پہ جائے گا وہ اگر پیاج کا علو دلی میں یا پنجاب میں بیس روپے کلو ہے مدی پردیش میں اسی روپے کلو ہے تو مدی پردیش جا کے پیاج بیچ کے آئیں گے ان کو فائدہ ہوتا ہے مل ملک کے کام کریں گے اور کسانوں کو آتا ہے کیسے کام کرنا ہے دوسری بات ایک اور ہے کہ یہاں پہ اس ایشو کو لے کر کے اگر یہ ایشو ہوتا تو اکٹوبر دو ہزار بیس میں بہار میں الیکشن ہوئے تھے وہاں پہ مدہ ہی نہیں اٹھا کسی پولٹیکل پارٹی نے چاہے کانگریس ہو چاہے باقی اپوزیشن کی پارٹیاں ہو چاہے گورنمنٹ ہو کسی نے کسان کا تو مدہ ہی نہیں اٹھایا فام بل کا جبکہ یہ اس سے پہلے سپٹمبر میں پاس ہو چکا ہے کیوں نہیں اٹھایا کیونکہ مدہ تھا ہی نہیں کسانوں کو فائدہ تھا اگر اٹھاتے تو اس کو اور نقصان ہوتا اور باقی بھی دیکھیں کہاں پہ یہاں پہ صرف پنجاب میں ایجیٹیشن ہو رہی ہے اور وہ میں نے کہا کہ کرائے کے لوگ ہیں خریدے ہوئے لوگ ہیں فرسٹیٹڈ لوگ ہیں کانگریس نے تو اپوز کرنا ہے اور دوسری بات ہے پنجاب کے اندر کونسی پولٹیکل پارٹی ہے ایک تو کانگریس ہے دوسری وہاں پہ اکالی دل ہے یہ دونے پارٹیاں وہاں پہ کرتے ہیں اور یہ یہاں پہ لے ہوئے ہیں تیسری پارٹی جو بیٹھے وہاں پہ بیٹھے آم آدمی پارٹی تو یہ کوئی مدہ نہیں ہے اور ان کا صرف ایک پرپس ہے یہاں پہ ڈسٹرپٹ کرنا ہائی ویس کو جرور یہ تنگ کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ تو چار آدمی بھی چلے جائیں گے تو ہائی وی بلوک ہو جاتی ہے اس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے ابھی لگوہ دس سے بارہ دن دھرنا کو ہو چکے ہیں اور ابھی کچھ کسان جو ہیں چاہے وہ دلی کی بات کریں چاہے دلی میں تو ویسے کسان ہیں نہیں لیکن ہریانے کی بات کریں پنجاب کی بات کریں تو ابھی دونوں جو کسان ہیں وہ کچھ نائی نہیں میں پھوٹ ڈلتا ہوا دکھ رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے ابھی خبریں آ رہی ہیں کچھ کسان جو ہیں سینٹر کو سپورٹ میں کر رہی ہیں کچھ اس کے اپوزیسن میں ہیں اس پہ آپ کا کیا دیکھیں دیکھیں ابھی ہریانہ میں ایسا ہوا ہے کہ ایک لاکھ دس ہزار کسانوں نے ریٹن لیٹر دیا ہے گورنمنٹ کو کہ ہم اس بل کو سپورٹ کرتے ہیں اور اگر آپ جنرلی بات کریں تو بہت سارے کسان ایسی بات کرتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں فرق ہمارے لئے تو بیٹر ہے ہماری تھوڑے انکم بڑھے گی ہماری ایکسپورٹیشن کم ہوگی ساتھ میں کچھ کسان اس طریقے سے ہیں ہے کہ ان کی اپنی دوسری کوئی ڈیمانڈز ہیں بالکل لیکن نہیں ان کی دوسری ڈیمانڈز ہیں ان کی دوسری پرابلمز ہیں جیسے یو پی کے کچھ کسان ہے ان کو گنے کے ریٹ کے کچھ پرابلمز ہیں کچھ کسان ایسے ہیں جو ان کو ریٹ اچھا نہیں ملتا ان کو ایکسپورٹیشن ہوتی ہے تو وہ کسان یہاں پہ ساتھ بیٹھے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے گورنمنٹ کی بات سن رہی ہے گورنمنٹ نے کم سے کم پانچ پر میٹنگ کر لی ہو جائے گا باقی جو یہ لوگ ہیں یہ ٹیمٹریری بیٹھے ہیں اب ان کا نقصان ہو گیا ہے آپ دیکھ لیے نقصان تو جہاں تک دیکھا جائے اس بل کے آنے پہ دو لوگوں کا نقصان ہوا ہے میں پنجاب میں بادل گروپ کا مہراشترا میں شہرت پوار کا ان کے بھی وہاں بھی وہاں ہیں وہ وہاں پہ کافی چیزوں کی کھیتی چاہے پیاج کی ہو چاہے وہاں پہ ٹرماتر کی ہو چاہے وہاں پہ انگور کی ہو وہ سارا کچھ کنٹرول کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ میں نے پہلے بھی کہیں چکا کھایا کہ جب دوزار انیس میں این سی پی گورنمنٹ بنی تھی این سی پی ایس چیف سینہ اور کانگریس کی مہراشترا کے اندر تو اس تیم پہ شہرت پوار آئے تھے ملے تھے پی اے موڈی سے پارلیمنٹ ہاؤس میں انہوں نے ان کو سپورٹ دی تھی کہ میں آپ کو سپورٹ دوں گا لیکن میری دو کنڈیشن ہے ایک کنڈیشن یہ ہے کہ جو سپریہ سولے ان کی لڑکی ہے اس کو ایگری کلچر منسٹر بنایا جائے دوسرا ہے کہ فرڈ نویس کو وہاں چیف منسٹر نہ بنایا جائے کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ فرڈ نویس اگر چیف منسٹر رہیں گے تو وہ ان کی بات نہیں سنیں گے کیونکہ وہ ایک انڈیپینٹن تھنکی کے اور نون کراپٹ آدمی ہے موڈی نے بنا کر دیا اب یہ چیز دیکھئے ایمپورٹر کی شہرت پوار کو بھی ایگری کلچر منسٹری چاہیے دوسری طرف اکاری دل کو بھی ایگری کلچر منسٹری چاہیے کیوں کیونکہ وہاں بھی سیم چیز ہے وہاں پہ وہ سارا کچھ کنٹرول کرتے ہیں ایگری کلچر کی چیزیں اس سے پہلے مہاراشترہ کے اندر پرانی پولٹکس دیکھی جائے میں آپ لوگوں کو یاد کرا دوں کہ یہاں پہ وائی بی چوان ہوا کرتے ہیں وائی بی چوان مہاراشترہ کے چیف منسٹر بھی رہے سینٹر میں ڈیفرینٹ انہوں نے ڈیفنس منسٹر رہے ہوم منسٹر رہے باقی پورٹ فولئیو سنبھائلے لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ ان کی بہت سی قریبیلٹی تھی جس بھی سیٹ پہ گئے انہوں نے بہت خیال سے کام کیا چاہیے ہوم منسٹر چاہیے دیفنس منسٹر لیکن ان کا پورا پوری سپورٹ تھی مہاراشترہ کے اندر پوری سپورٹ ہوتی ان کو کیوں اس ٹائم پہ وہاں پہ گنے کی خیتی بہت ہوتی تھی شگر لابی پہ ان کا کنٹرول تھا جب وہ گئے یا بعد میں ان کے انڈ ٹائم آیا تو وہ لابی آگئی شرط پوار کے پاس شرط پوار کے پاس بھی وہاں پہ گنے کا پوری لابی تھی یعنی شگر لابی تھی جس سے وہ امیر بنے لیکن ٹائم کے ہوتے ہوئے وہاں بارش کم ہونے کی وجہ سے گنے کی پروڈیکشن کم ہو گئی تو باقی چیزوں پہ آگئے چاہے کارٹر ہو چاہے دوسری چیزوں اور وہ آج شرط پوار سارا کنٹرول کرتے ہیں تو وہ آج جو پیسہ ان کے پاس ہے وہ ایک اگری کلٹر کی طرف سے ہے تو ان کے بھی دھکا لگا لیکن وہاں پہ ڈیمانسٹریشن نہیں ہو رہی کیونکہ انہوں نے مان لیا کہ بھائی جو نقصان ہو گیا ہو گیا اب میں کچھ نہیں کر سکتا میں اپنا دوسرا راستہ دیکھوں ان کے اور بھی بڑے بزنسز ہیں تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس چیز سے بیسک لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ڈیمانسٹریشن نہیں ہو رہی باقی جگہ ڈیمانسٹریشن نہیں ہو رہی صرف پنجاب میں کیوں ہو رہی ہے کیونکہ پنجاب میں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کہہ دوں اس سے پہلے آپ کوششن پوچھیں کہ یہاں پہ کچھ نعرے لگنے شروع ہو گئے وہ کھلستان کے یہ کچھ فرسٹریٹر لوگ گئے جو ایک کھلستان کے نعرے لگنے لگ گئے اس سے پہلے جو نفجو سنگھ صدو تھے وہ اگست دوزہ اٹھارہ کو اٹھارہ اگست دوزہ پہلے تو کانگریس میں بی جے پی میں تھے پھر کانگریس میں چلے گئے پھر راہل گاندی کے کہنے پہ عمران خان کی سویرنگ سیرمری میں چلے گئے پاکستان اٹھارہ اگست دوزہ اٹھارہ کو وہاں پہ عمران خان سے ان کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی جن کو انوائیڈ کیا گیا تھا جنہوں نے ان کو بلایا تھا ان کی میٹنگ ہوئی باجوا کے ساتھ جو ان کے آرمی کے جیف ہیں ساتھ میں وہ ملے گپال سنگھ چاولہ جو ایک کھلستانی لیٹر ہیں پاکستان بیسے ان سے ملے جب ان سے پوچھا گیا آپ گپال سنگھ چاولہ سے ملے تو صدو نے منع کر دیا میں ان سے کوئی نہیں ملا بعد میں ان کے ویڈیوز اور فوٹوگراف آئی تو بڑے ایمپریس فیل ہوئے تو آج صدو وہ بھی ان دیمونسٹریسٹر کو پیچھے سے سپورٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو یہ کھلستان کی ایکٹیوٹی ہے یہ ایک بڑی دینجرس ایکٹیوٹی ہے لیکن اس اندولوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ باہر کے دیس بھی یہاں تک کہ بھارت نہیں بھارت کے باہر بھی جیسے کنیڈا کی بات کریں وہ بھی اس کے سمرتن میں آ رہا ہے اس کو کیا اس سے دیکھیں بیسیکلی کیا ہے کہ جہاں تک کنیڈا کی بات ہے وہاں کے پرائم میسٹر جسٹن ٹوڈو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے یہاں کے فارمز کے اوپر جو ڈیموسٹریشنز ہو رہی ہیں انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے اب ان کے سپورٹ کرنے کوئی ریزنز ہیں کنیڈا کے اندر پانچ لاکھ سکھ ہیں اور یہ وہاں کی پپلیشن کے پڑھتے ہیں ون پائنٹ فور پرسنٹ لیکن کسی نگیسی طریقے سے وہاں پہ جو باقی ہندوز بھی بیسٹ ہیں انہوں نے بھی ان کو سپورٹ کیا وہاں پہ تاکہ یہ وہاں پہ منسٹر بنے اور ان کی ٹوڈو کی کیابنٹ کے اندر چار سکھ ہیں لیکن ایک بڑی فیٹفول بات ہے یا بڑے ایک اشیرے کی بات ہے کہ یہ چاروں کے چاروں جو ہیں وہ کلوز ہیں وہاں پہ خلستانی ہو گئے اور اس لیے وہاں کے جو پرائم میسٹر ہیں وہ ایسی سٹیٹمنٹ دےئیے ان کے خلاف ان کے فیور میں اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈین گورنمنٹ نے ان کو ایک نوٹس دیا ہے کہ آپ اس چیز کو چھوڑیے نہ تو آپ کو سمجھ آتی ہے انڈیا کے پرپس کی نہ آپ جانتے ہیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے آپ الٹی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں انڈین گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یو آر انٹر فیرنگ انڈیا اس انٹرنال فیرس لیکن ٹوڈو جہاں تک ہے وہ الٹی سٹیٹمنٹ دیتے رہے تھے کچھ نہ کچھ کیونکہ ایک تو ان کے خلستانیوں کا ہے انڈیا میں آئے تھے فیبری دوہزار بیس میں اس سٹیم آئے تو آپ نے دیکھا کہ پی ایم موڈی جو بھی کوئی آتا اس کو بڑے واملی ریسیو کرتے ہیں گلے لگاتے ہیں لیکن ان کو ریسیو کرنے پی ایم موڈی نہیں گئے ایک یورین مرسٹر کو بھیج دیا کیونکہ ان کے خلستانیوں سے لنک ہے وہاں پہ یہ انفلنس ہے ان کو نہیں پتا خلستان کیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے اپنے یہاں پہ دینر کیا تو وہاں ایک خلستانی اس کو بلا لیا تھا جو انڈیا میں آئے تھے تو اس کے بعد احمد آباد گئے تو کسی نے اس کو ریسیو نہیں کیا موڈین کے ساتھ نہیں گئے اس کے بعد یہ تاج میل دیکھنے گئے تو وہاں پہ چیف مرسٹر تک نہیں وہاں گئے لیکن انہوں نے سپٹمبر کے اندر ان کو لگا کہ انڈیا نے ان کو کافی نگلیک کیا اس کے بعد سپٹمبر میں جو خلستانی ہیں انہوں نے ان سے سپورٹ مانگی تو جو کرنیڈا کے پی ایم ہیں انہوں نے منع کر دیا کہ میرے لیے انڈیا بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن انہوں نے آج پھر کنٹروورسی کیا ہے انڈیا نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور یہ بننا چاہتے ہیں انڈیا کا جو ہمارا جو ایک الائنس بن رہا ہے چائنہ خلاف اس میں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو انڈیا نے منع کر دیا کہ ہم آپ کو نہیں لیں گے پہلے اب اپنے آپ کو صدح روکا انڈیا آج فرم ہے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن پھر بھی انڈیا جو ہے ایک جو ایسی لوگ کوشش کرتے ہیں اس سے انڈیا کے ساتھ آپس سے ان کے ریلیشن خراب ہوتے ہیں لیکن انڈیا کسی طریقے سے نہ کمپرمائز کرنے کو تیار ہے کمپرمائز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو بل بنائے یہ فارمس کے فیور میں ہے ہاں کچھ فارمس اس ٹائپ کے ہیں جو یہاں سے ڈسٹرپٹ ہیں کہ ان کی چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہیں تو اسی بہانے وہ ایڈیٹیشن میں آئے ہیں کہ ہمارے کو سنو اور وہ ان کی گورنمنٹ سے بات چید بھی ہوئی ہے اور ان کی پرابلم وہ بڑے سیٹسفائیڈ بھی جا رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ فارمر کی جو بھی پرابلمز ہیں ان کو سینٹر گورنٹ سال دیکھیں بلکل دیکھیں کہ پرابلم تو میری بھی ہیں پرابلم آپ کے بھی ہوں گی اور پرابلم سب لوگوں کی رہیں گی لیکن جب موکا اٹھتا ہے لوگتا ہم اپنے بڑے فارمرز ہیں اور ان کے ساتھ جو چھوٹے فارمرز جو کام کرتے ہیں لوگ وہ تین لاکھے قریب ہیں تو یہ ان کو اٹھا کے ٹرالیوں میں بٹھا کر کے بڑی بڑی گاڑیوں بھی لے کے آئے ہیں اور شو کر رہے ہیں چھوٹے فارمرز بھی آپ اتنی بڑی گاڑیاں لے کے چھوٹے فارمرز کیسے ہو سکتے ہیں اور سیمپل سی بات ہے مجھے اکالی دل کے ساتھ پوری سیمپتی ہے ان کی شراب کے دھندے بند ہو رہے ہیں بند نہیں ہو رہے جو ان کی ایکسٹرہ انکم تھی وہ بند ہو رہی ہے پھر جو یہ لوگوں کو لوٹ کے دس کروڑ ہزار کروڑ کی انکم کر رہے تھے وہ بند ہو رہی ہے اور وہ انکم کس کو جائے گی وہ جائے گی چھوٹے فارمرز کو اور وہاں کی خوشحالی ہوگی پنجاب کی میں سمجھتا ہوں آپ نے اتنی اچھی جنگاری تھی اس کے لیے بہت بہت دنیا ہے